محترم ناظرین اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمہامی کاف خیر مقتم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حجز مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انقریب اس زمانہ کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نوجوان ہوں گے ہلکی اکل والے ہوں گے لوگوں کی اچھی باتیں بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا ایمان سے مراد نماز ہے یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور وہ لوگ دین یعنی امام وقت اور علماء حق کی عطاعت سے اس طرح نکل بھاگیں جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے لہٰذا تم میں سے جس شخص کی ایسے لوگوں سے مٹ بھیر ہو وہ انہیں قتل کر دے کیونکہ ان کے قتل کرنے کا اس شخص کو قیامت کے دن انا ملے گا انتخابات کے اختتام کے بعد آج سے پرجوانی کا دوبارہ خاص عوام نے مسائل کے حل کے لیے لگائی گوھار جلد مسائل کے لیے کلیکٹر نے جاری کی احکمات بڑے جانوروں کی حملوں نقل اور قواعد وہ زوابط کی پابندی کے لیے شہر کے داخلوں پر چیک پوسٹ حملوں نقل پر بھی رکھی جائے کی کڑی نصر زوابط پر عمل کرے ایڈیشنل کلیکٹر بازفرہ گورنمیٹ ڈگری کالیج دیس آئی پیٹ پریویٹ کالیج منتقل ہونے کی خبریں افواہیں غلط اور بے بنیاد بازفرہ کالیج اپنے پرانے مقام پر خائم رہے گا اور طلبہ کو سولتوں کے ساتھ میاری تعلیم دی جائے گی کالیج پرنسپل پارلیمنٹ کے انتخابی زابطے کی وجہ سے پرجوانی پروگرام گزشتہ پچیسی دنوں سے ملتوی انتخابی زابطہ ختم ہونے کے بعد پرجوانی پروگرام کا دوبارہ آغاز اور عوام کی جانب سے زبردست ردیہ مل بلا زلہ بھر سے آئی عوام سے براہ راست درخواستے زلہ کلیکٹر نے وصول کی زلہ کلیکٹر راجب گاندی حنمنٹو نے پارلیمانی انتخابات کے پس منظر میں انتخابی زابطے کی وجہ سے عوامی پرجوانی پروگرام کو پچیسی دنوں کے لیے ملتوی کر دیا تھا اس پروگرام کے لیے زلہ بھر سے بڑی تعداد میں عوام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے زلہ کلیکٹر راجب گاندی حنمنٹو ایڈشنر کلیکٹر کیرن کمار مینسپل کمیشنر مکرند کے علاوہ مختلف محکومے کے آلہ افسران کو عوام سے 135 درخواستے موصول ہوئے بہت سی عوام نے اپنی شکایت زلہ کلیکٹر تک پہنچانے کو ترجی دی انہوں نے متعلقہ افسران کو فون کر کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا اہدداروں کو مشورہ دیا کہ جو مسائل منڈل سطح پر حل ہوتے ہیں ان کو منڈل سطح پر حل کیا جائیں اور عوام کے سامنے نہ لائے جائیں کلیکٹر نے زلہ اہدداروں کو ہدایت دی کہ منڈل سطح پر حل نہ ہونے والے مسائل پرجوانی پروگرام میں بھیجے انہوں نے اہدداروں کو تاقید کی کہ وہ وقتاں فوقتاں عوام کے مسائل حل کر اور اس بات کو یقینی بنائے کہ عوام کو کسی خسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بالخصوص ارازی کے مسائل پینشن مکانات دبل بیڈروں مکانات جیسے مسائل پیش کیے اس پروگرام میں مختلف محکومے کے افسران کے ہمراہ زلی سطح کے افسران اور عملے نے شرکت کی مویشوں کی غیر خانونی منتقلی کو روکنے کے لیے سخت چوکسی خائم کرنے کا ایڈیشنر کلیکٹر اسکرن کمار نے افسران کو دیا حکم اور اگر مویشوں کو مختلف گاڑیوں میں لے جایا گیا تو انہیں فوری طور پر ضبط کرنے اور خانونی کاروائی کرنے کا بشورہ ایڈیشنر کلیکٹر اسکرن کمار نے مویشوں کی سمکلنگ کو روکنے کے لیے افسران کو سخت چوکسی خائم کرنے کی ہدایت دی بخریت کے حوالے سے زلی سطح کی رابطہ کمیٹی برائے حیوانات کی بہبوت اور مویشوں کی ممانیت کا اجلاس پیر کو زلی حیوانات کے محکومے کے زیر احتمام ایڈیشنر کلیکٹر کی زیر صدارت ان کے چیمبر میں مربوط ظلی کے آہاتے میں منقد ہوا اس میٹنگ میں ایڈیشنر کلیکٹر نے مویشوں کی سمکلنگ کی روک تھام اور اینیمل ویل فیر رولز پر عمل آواری کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکومے کے اہدداروں کے ساتھ تجاویز دی انہوں نے کہا کہ جانوروں کی فلاو و بہبوت کے لیے بنائے گئے خوانین پر صحیح طریقے سے عمل درامت ہونا جائے اور متعلقہ محکومے کے افسران کو ایک دوسرے کے ساتھ تالمل سے کام کرنا چاہیے چونکہ گائے کا زباہ امتنائی خانون انیس سو ستیتر کے تحت ممنوع ہے اس لیے عوام میں بیداری لاتے ہوئے گائے کو زباہ ہونے سے روکنے کے لیے اقدمات کرنے کا حکم دیا مویشوں کی سمکلنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے مویشوں کو چارہ اور پانی فراہم کرنے کے لیے اقتماد کے جائے اور اس سلسلے میں گوشالے کے منتظمین سے تعاون لیا جائے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ساٹا پور اندلوائی اور دیگر مخامات پر مویشوں کی فرق زابطوں کے مطابق اور کیٹل پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق ہو اس میٹی میں ایڈیشنل ڈی سی پی کوٹیشور راو آر ڈی اوز راجندر کمار راجہ گار راجشور محکومہ حیوانات کے محکومے کے افسر جگنات چاری زلہ پنچائت آفیس مینسپل کارپریشن کے ایم ایچو ساجیت کلیکٹریٹ سپریٹنڈڈ رام چندر دیگر نے اس میٹنگ میں شرکت کی سرکاری سکولوں میں بہتر تعلیم دی جاری والدین اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ دلائیں اور مالی مشلع سے بچیں زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویٹھل راو کا بیان ماخلور منڈل کے مدن پلی اور متیم پلی گاؤں میں سرکاری اساتزانی بڑی باٹا پروگرام منعقی کیا جس میں زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویٹھل راو نے مہمان خصوصی شرکت کی اور والدین میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے علاقی کا دورہ کیا والدین سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ کرائے زیڈ پی چیرمنڈ ڈی ویٹھل راو نے امادش سکولوں کے فنڈ سے سکولوں میں ہونے والے ترخیاتی کاموں کا معینہ کیا تمام کام دو دن میں مکمل کرنے کی تجویز کی اس کے بعد انہوں نے اڈیٹ پلی گاؤں میں روزکار کی زمانت دینے والے کارکنوں سے ملاقات کی ہر ایک جس کے پاس جاپ کارڈ ہیں اسے کہا کہ وہ سو دن کے کام کا فائدہ اٹھا ہے اس پروگرام میں ایمپی ڈیو کرانتی کارپریٹر راج سنگھ ایمپی ٹی سی دگر بھی موجود تھے اس پروگرام میں ایمپی ڈیو کرانتی کارپریٹر روجس کریں اس کی پروگرام میں ایمپی ٹی سی دگر کریں اس نے ایمپی ڈیو کرانتی کارپریٹر موجود ہونے والے دینے والے موسیقی موسیقی این سرنگواس ریڈی متفقہ طور پر نلوی پرائمری اگری کلچر کوپریٹیو سوسائٹی چیئرمن منتقب انہوں نے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے آکے بڑھنے کا کیا اظہار این سرنگواس ریڈی کو متفقہ طور پر اندلوی مڈل کے نلوی سوسائٹی چیئرمن منتقب کیا گیا نئے چیئرمن کا انتخاب پیر کو الیکشن آفیسر مرلی دھر کی نگرانے میں ہوا سوسائٹی کے ڈائریکٹرز نے متفقہ طور پر اندلوی سرنگواس ریڈی کو چیئرمن منتقب کیا اس حد تک انتخابی افسر نے انہیں ایک سیٹیفکٹ دیا جس کے بعد سوسائٹی کے ڈائریکٹرز اور دیگر خائدی نے سرنگواس ریڈی کو شالپوشی و گلپوشی کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا اس مواقع پر انہوں نے کہا کہ ممران کی تعاون سے کسانوں کو کسی خسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اقتماد کیے جائیں گے مرلی آدھواری بانسپڑا گورنمنٹ ڈگری کالیج دیسائی پیٹ پرائیویٹ کالیج منتقب ہونے کی خبریں بے بنیاد افاہے اور غلط بانسپڑا کالیج اپنے ہی پرانے مقام پر ہی خائم رہیں گا اور طلبہ کو سہولتوں کے ساتھ میاری تعلیم فراہم کی جائیں والدیں اپنے بچوں کا داخلہ بانسپڑا گورنمنٹ ڈگری کالیج میں کریں کالیج پرینسپل کا بیان پرینسپل جونئر کالیج اس پانڈو رنگا نے بتایا کہ بانسپڑا اردو میڈیم گورنمنٹ جونئر کالیج کے متعلق یہ غلط افاہ پھیلائی جا رہی کہ یہ کالیج دیسائی پیٹ اسار ان کے کالیج میں منتقل ہونے والا ہے کیونکہ اس کی بلڈنگ گورنمنٹ ہاسپٹل کے لیے لے لی گئی ہے اسی لیے یہ اب دیسائی پیٹ ڈگری کالیج میں منتقل ہو جائیں گا یہ سراسرا غلط ہے اردو میڈیم کالیج سابقہ کی طرح اس کی پرانی جگہ پر ہی بانسپڑا گورنمنٹ جونئر کالیج ہی میں چلے گا لہٰذا تمام طلبہ وہ اولیاء طلبہ سے گسارش ہے کہ وہ ان افاہوں پر یقین نہ کرے اور اپنے بچوں کا داخلہ گورنمنٹ جونئر کالیج بانسپڑا میں کرائے پرنسپل نے مسید بتایا کہ ہمارے پاس تعلیم دینے کے لیے خابل تجربہ کار اساتحظہ کی تعلیم کی وجہ سے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے کالیج کے تین تعلیبات نے اس سال نیٹ امتحان میں عالی نشانہ سے کامیابی حاصل کر کے فری ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی سیٹ حاصل کی داخلے کے خواہش من طلبہ اور ان کے سرپرست مسید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں اور ہمارے امیلے صاحب بولے کہ آپ کا اوپر کا جو ہاشٹل چلا رہے گورنمنٹ کا ہاشٹل وہاں پر کالی کرا کے ہمارے ہاشٹل ہمارے حوالے کرنے والے ہیں اس لئے یہاں کا جو اردو میڈیم بیلڈنگ ہے اس میں ہم اردو میڈیم کالیج وہاں پر چلائیں گے اس لئے یہاں کا جو اردو میڈیم کالیج کہاں پر بھی نہیں جا رہا اس لئے آپ سبھی ودیارتیوں کو ہمارا نیویدن ہے کہ آپ ہمارے پاس آ کر اس بار اڈمیشن لیجے اور دس وی ککشہ کے پاس ہونے والے سبھی ودیارتیوں کو میں ابھیندن کرتا ہوں اور ہمارے جو ودیارتی جو لوگ ہے انہوں ہمارے کالیج سے تین لڑکیاں جو ہے اردو میڈیم سے ٹاپ کر کے ایم بی بیس میں سیٹ لالیے اس لئے آپ کو بھی آنے والے اس میں آپ کو بھی ہمارے کالیج لیکچورانس کا بہت سارا فائدہ ہوں گا اس لئے ہم آپ سے گجارش کرتے ہیں کہ ہمارے کالیج میں اڈمیشن لیجیے منٹراش پلی کے گاؤں کے کسانوں کا کلیکچیٹ کے سامنے دھرنا نئے ڈیجیٹل پاس بک دینے اور ان کے نام ریکارڈ میں درج کرنے کا کیا مقالبہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ماضی میں پرانی کتابیں ہونے کے باوجود دھرنی پوٹل میں تفصیلات درج نہیں کی گئے جس سے شدید نقصان ہوا ڈشپلی منڈل کے تحت منٹراش پلی کے کسانوں نے زلہ ہیڈکوٹر میں ڈسٹرک کلیکٹیٹ آفیس کے سامنے دھرنا دیا اس موقع پر متاثرہ کسانوں نے بتایا کہ سال دوہزار آٹھ میں زمین کی تقسیم کے چوتے مرحلے میں اس وقت کی حکومت نے مضافاتی علاقہ منڈراش پلی میں بیس اکڑ ارازی کے دو سو چھائیالیس سروے نمبر چالیس عوام میں تقسیم کیے تھے تب سے اس زمین میں فصلے اگائی جا رہے کسانوں نے کہا کہ انہیں نئے ڈیجیٹل پاس بک نہیں ملی کیونکہ دھرنی میں ان کی زمین کی تفصیلات درج نہیں کی گئے اور اس پروگرام میں انہیں پرانی پاس بک کی جگہ پر نئی پاس بک دینے کو کہا گیا اس موقع پر انڈیا فارمرز اسوسییشن کے زلہ صدر ویلپور بھومیا زلہ جنرل سیکریٹی ڈی سائی ریڈی زلہ نائب صدور پریشنا گوڑ دیگر بھی موجود تھے زلہ نائب صدر ویلپور بھومیا زلہ نائب صدر ویلپور بھومیا اقتماد کی اجازت کا حکومت سے تلنگانہ آل پنشنرز اینڈ ریٹائر پرسن اسوسییشن نے کھیا مطالبہ زلصدر رام مہن راؤنیز زلہ مرکز میں تلنگانہ آل پنشنرز اینڈ ریٹائر پرسن اسوسییشن کے دفتر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو ریٹائر ملازمین اور پنشنرز کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے انہوں نے تمام کارپریٹ اور پرائیوٹ اسپتالوں میں کیشلیس علاج کی اجازت دینے کے لیے اقتماد کرنے کا اظہار کیا نظم آباد کے فلاحی مرکز میں اضافی سہولیات اور کہا کہ نظم آباد کے فلاحی مرکز میں اضافی سہولیات فراہم کی جائیں انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ریٹائر ملازمین جو بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہے انہیں طبعی امداد فراہم کرنے کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اور پنشنرز کو کئی مسائل کا سامنا ہے اس اجلاس میں انجومن کے زلہ احزازی صدر اس دتادری زلہ جنرل سیکرٹی اس مدن موہن نظم آباد ڈیویزن کے صدر سرپہ حنومان دیگر بھی موجود تھے موسیقی 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 انتخابات کے اختتام کے بعد آج سے پرجوانی کا دوبارہ خاص عوام نے مسائل کے حل کے لیے لگائی گوھار جلد مسائل کے حل کے لیے کلیکٹر نے جاری کی احکمات بڑے جانوروں کی حملوں نقل اور قواعد وہ زوابط کی پابندی کے لیے شہر کے داخلوں پر چیک پوسٹ حملوں نقل پر بھی رکھی جائے گی کڑی نصر زوابط پر عمل کرے ایڈیشنل کلیکٹر بازفرہ گورنمیٹ ڈگری کالیج دیسہائی پیٹ پریویٹ کالیج منتقل ہونے کی خبریں افواہیں غلط اور بے بنیاد بازفرہ کالیج اپنے پرانے مقام پر خائم رہے گا اور طلبہ کو سولتوں کے ساتھ میاری تعلیم دی جائے گی کالیج پرنسپل تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹیوی عبد اجازت اللہ حافظ